بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ریسیپی کچھ اور بنانا تھی جس کے انگریڈینٹس آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور جیسی میں نے اس بوائل دودھ کو ریسیپی کے لیے چولے پر رکھا تو دودھ ایک دم سے کرڈ میں کنورٹ ہو گیا دودھ خراب ہو گیا اس کے بعد میں نے اس دودھ کو امیجردلی سٹرین کیا سٹرین کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سے فریش پانی لے کے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال کے ان کرڈز کو اس کے اندر ایک دفعہ پھر بوائل کیا اور اس کو اچھے طریقے سے سٹرین کر لیا پھر ایک بات یاد رکھئے گا کہ دودھ کے لیکٹوز جو ہیں وہ لیکٹک ایسٹڈ میں جب بدلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ دودھ کا خراب ہو جانا یا پھڑ چانا یہ ہماری صحت کے لیے بالکل نقصان دے نہیں ہوتے اگر ہم امیجردلی ان کو کسی بھی ریسیپی میں استعمال کر لیں تو چلی پھر اپنی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دودھ کے اندر سے جو پنیر کو الگ کیا ہے ہماری کنفیکشنر بھائی اسے چھینہ بولتے ہیں آپ چھینہ کہہ لیں یا آپ اس کو پنیر کہہ لیں وہ ہم نے اچھے طریقے سے خوشک کرنا ہے یعنی اس کے اندر پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم ایک کھلے برطن کے اندر اس کو رکھیں گے ہم اس دودھ کے ساتھ بنانے لگے ہیں رس کھلے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میدہ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سوڈی ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے یہاں پہ بیدہ اور سوڈی بائنڈنگ ایجنڈ کا کام کریں گے اور اس کے اندر دو ٹیبل سپون گھی کے ڈالیں گے گھی کو ہم ہلکا سا مائکروویو میں ملٹ کر لیں گے لیکن یہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس یہ ملٹ ہونا چاہیے اور اب اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا مسل لیں گے ہاتھوں کے ساتھ ہم اس کو مسل لیں گے ہمارا مکس ہے جب بلکل یک جان ہو جائے گوندنا نہیں ہے بس آپ نے اس کو مسل کے یک جان کرنا ہے یہاں پہ تین طرح کے میں نے فوڈ کلر لے لیے تھے اگر آپ کے پاس جیل کرنا ہے تو بہت بیسٹ ہے لیکن میرے پاس پاورڈر فار میں فوڈ کلر تھے تو ایک ایک پینچ میں نے ڈال لیا یہ کہ یہ اوپشنل ہے اگر آپ کلر ریسپ بھی رکھ سکتے ہیں پاورڈر کلر کو تھوڑا سا مکس کرنے میں تھوڑا سا یہ مشکل ہوگی لیکن آپ نے اس میں پانی ہی ڈالنا ہے یہ خود بہ خود یک جان ہو جائیں گے اس کے بعد ہم رسگلے بنائیں گے آپ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا سائز لے سکیں کیونکہ جب ہم ان کو چاشنی کے اندر پکائیں گے تو اپنے سائز سے یہ ڈبل ہو جائیں گے اس سے باری باری ہم تمام رسگلے یا چم چم بنا لیں گے اب آتے ہیں اس کی چاشنی کی طرف یہاں پہ آدھا کلو میں نے چینی لے لی تھی اور ایک پاؤ میں اس کے اندر پانی ڈالا اور ایک پینچ اس کے اندر کیورا ایسنس اور ایک لائچی کو ڈالا اور چینی کو ہم پکائیں گے تب تک کہ یہ اچھا رکے سے میلٹ ہو جائیں اور تقریباً ایک تار کا شیرہ بن جائیں ان کے چاشنی یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی تھک چاہیے اس کے بعد یہ میں نے ایک ٹیبل سپون میدے کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اس کو ہم چاشنی کے اندر ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر ایک جھاک سی بن جائے جس سے ہمارے رسگولے بہت سوفٹ بنیں گے ویسے پروفیشنلی اس کے اندر ریٹھے کا پانی ڈالا جاتا ہے لیکن میرے پاس ابھی یہ موجود نہیں تھا اس کا یہ بھی ایک سلوشن ہے اب اس کے اندر میدے کا پانی ڈالیں اب آپ کو جھاک نظر آ رہی ہوگی اب اس کے اندر ہم رسگولے ڈالتے ہیں رسگولے ڈالنے کے بعد لو فلیم پہ ہم کور کر کے اس کو پکائیں گے پانچ منٹ اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اور اس کو بولنگ پوائنٹ تک لاتے ہوئے رسگولوں کو پکائیں گے ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے یہاں پہ ہمیں دس سے پندہ منٹ لگیں گے آپ نے اس ٹیپ پہ جلدی نہیں کرنی ان کو اچھے ترکی سے اندر سے پکنے دینا ہے تاکہ یہ اپنے اندر اچھے ترکی سے چاشنی کو بھروپ کر لیں آپ دیکھیں آپ کو ان کا سائز بھی بڑا لگ رہا ہوگا اور ایک اور بات یہاں پہ پکتے ٹائم اگر آپ کو لگے کہ آپ کی چاشنی کم ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں لیکن آپ پھر فلیم میڈیم ٹو ہائی ہی رکھئے گا ہم ان کو دش آؤٹ کریں گے لیکن ابھی یہ سرونگ کے لیے ریڈی نہیں ہے ابھی رسکلوں کا ایک اور سٹیپ ہے جس کو فالو کرنا ہے جو بچی بھی چاشنی اب ہم اس کو پتلا کریں گے اس کے اندر آدھا کپ میں نے پانی ڈالا اور اس کے اندر ہم رسکلوں کو سوک کر دیں گے تاکہ اپنے اندر پوری طریقے سے چاشنی جو ہے وہ جزب کر لیں آپ اس کو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تین چار گھنٹوں کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں جو اس آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے سوفٹ سے رسکلے بند کر تیار ہوئے ہیں اس کو پر تھوڑا سا ناریل سپرنکل کریں گے آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آئندہ آپ دودھ ویسٹ مت کیجئے گا آپ اسے کسے دودھ کو یوٹریلائز کر سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی